ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز گھائل کو ناغریک اسپتال میں پرارتھمک چکتسہ کے بعد ہائر سینٹر ریفر کیا گیا پھر پریجن گھائل کو ریواری کے ایک نیجے اسپتال میں لے گئے لیکن وہاں بھی گمپیر حالت کے چلتے ان کو گروگرام پارس اسپتال میں ریفر کر دیا سینی کے پریجن علاج کے لیے اسپتالوں کے چکر کاٹتے رہے لیکن اپنے بیٹے کو بچا نہ سکے سینی کی موت پر پورے گاؤں کو دکھ ہے اور وہیں ہر کوئی سسٹم کو کوس رہا ہے دل میں درد چھپائے ہر کسی کی زبان پر صرف ایک بات تھی کہ کاش دیش کے سسٹم کو درست کیا ہوتا تو آج ہمارا ایک جوان سسٹم کے آگے زندگی کی جنگ نہ ہارتا اور وہیں سی آر پی ایف کے جوانوں نے راجکی سمبان کے ساتھ ماتمی دھن بجا کر شستروں کو الٹا کر سی آر پی ایف کے سینے کو انتیم ودائی دی ہمارے ساتھ شہید کے پریجن بلوان سنگھ اس وقت ہم ایسا جڑ چکے ہیں بلوان جی خبر میں پڑ رہی ہوں میں خود بھاوک ہوں اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ان کے جانے کے بعد ان کے پریوار کا گزر بسر کیسے ہوگا اور کون ہی ان کے پریوار میں کم آنے والے میڈم جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کرشن کمار تھا دھائی تین سال پہلے ان کی ممی ایکسپائر ہوئی تھی اور ابھی ان کے پریوار میں ایک بجرگ پتا جو آپ بیڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے جو آپ کے پاس بیڈیو پہنچا ہوگا دوسرا جو بچہ ہے صرف چوتھی کلاس کا بچہ ہے 8 سے 10 سال کی عمر کا جس کو آج کی ڈیٹ میں پاپا کا نام شرف یہ پتا ہے کہ وہ ایک انسان تھا ہمارے گھر تھا یہ تھا وہ تھا جب تھوڑا سا اور بڑا ہوگا تو اس بچے کی حالات کیا ہوگی آپ سوچیے ایک بار دوسری چیز سبت ساڑھے پانچ بجے ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی مہندرگڑ ڈسٹک میں آپ ایک بات مانیے ساڑھے پانچ بجے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد اگر مہندرگڑ میں ایسی بڑی لانے کے بعد وہاں سے انہوں نے کچھ ٹریٹمنٹ کیا وہ ٹھیک کیا تھا اس کے بعد ہم گئے میدانتہ ہسپٹل میں جی میدانتہ ہسپٹل میں جب یہ باتیں ہوئی کہ جی آپ ابھی کیا بولتے ہیں لہیے ہم اس کا علاج کرتے ہیں جب علاج کی بات آئی نمبر آیا تو انہوں نے جو ہمارے ایک لڑکن دکھایا کہ یہ سی آر بی اف کا جوان ہے یہ پورٹل میں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم پورٹل کے بندوں کو اب نہیں لیتے جو جیسے جوان ہوتے ہیں کوئی بھی ان کے اندر جاتے ہیں پورٹل کے اندر اور بیڈ خالی نہ ہونے کا نام لیا جی اس کے بعد وہاں سے ہم نے بولا کہ چلو آپ بتاؤ پیسے میں جب انہوں نے کہا کہ دس سے بارہ لاکھ روپے لگیں گے پانچ منٹ میں بیڈ خالی ہو جائے گا اب میڈم جی مجھے ایک بات ہوتی جب میدانتہ جیسے بڑا ہسپٹل ہے جب ان لوگوں کو جب کوئی ان کے وہاں پرسنل کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کو لڑائی کے اندر لوگوں سے بتانے کے لیے شی آر پی اف کے جوانتے ہیں پی ایس اف کے جوانتے ہیں پولیس کے جوانتے ہیں انہوں نے اگر یہ ایس میٹ ہی نہیں کرتے پورٹل سے تو لے کیوں رکھا یہ سمجھ میں نہیں آرہا گورنمنٹ کو ان کا پورٹل بند کر دینا تھی اس کے بعد آر ٹی میں اس میں پھون کیا گیا تھی آر ٹی میں اس میں پھون کر کے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے یہاں ایسے ایسے پورٹل میں بندہ ہے چی آر پی اف کا اور اس کو ایڈمیٹ کروانا ہے تو انہوں نے بیڈ خالی نہیں بتایا تھی اس کے بعد جب میداندہ نے چیک ہی کر لیا تھا کہ بھئی یہ بھئی اب اس کا کام ملتب ہے یہ یہ اتنا سیریس ہے تو ایک بار ہم کوشش کرتے کیا پتا جی جائے بعد میں ہم پیسے بھی دے دیتے اگر پیسے مانگتے تو لیکن انہوں نے تو پورٹل دیکھتے ہی باہر کر دیا تھی ہم یہ دھکی بات ہے کہ نہیں ہے ایک وہ دیکھو وہاں جا کر کے وہ جو سی آر پی اف کے جوان گئے تھے پورے گام میں ماتم چھایا وارکل کسی آدمی ایک آدمی نے سنگل آدمی نے پورے گام میں چلہ نہیں جڑا جی روٹی نہیں کھائی یہ چیز ہے اگر وہاں یہ میندرگرٹسٹک میں پہلے سے ہوتی 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 تہو سپیٹل کی تو وہاں کی وہاں ساڑھے پانچ سے ہم ساڑھے چھہ بجے تک ہوتے پہ ھوسپیٹل پہونچ گئے تھے تو وہاں اگر یہ وہاں ہوتی تو اس کو نہ گڑناوہ لائے جاتا وہاں کی وہاں اٹھیک ہو جاتا ضرورتی نہیں پڑتی ہمیں کسی چیز کی کہ لیکن چلو وہ ایک الگ part ہے بھائی وہ کسی کسی کی بھی تو ناکامی ہے نا کیوں جب تب ہی تو ہم آج آپ پر ہم بات کر رہے ہیں پورا گاؤں رو رہا ہے پورا سماج ہمارا پورا بیندر ایٹسٹک رو رہا ہے ایک جوان کے لیے اگر ہوسپیٹل ٹائم سے علاج کر پر ہوسپیٹل کا سسٹم پورا ٹھیک ہوتا تو آج کرسن کمار جی زندہ ہوتے دی تو پرشاسن کا کوئی ادھکاری آپ کے گھر آئے ہیں سانتوانہ دی ہے پریبار کو کوئی آرتھک سہیتہ دینے کا آشواسن دیا ہے ہاں سی آرپی ایف کے جوان آئے تھے گارڈ کے ساتھ آئے تھے پورا انہوں نے ایک میں دنیواد کرنا چاہتا ہوں سی آرپی ایف کی پوری ٹیم کا جیسے ہی وہ پارس ہوسپیٹل میں آئے اور ان کو پتا چلا تو پورے کے پورے پچھس سے تیس سی آرپی ایف جوان وہاں پر آئے تھے ان کے کمانڈن ساتھ سے میری خود بات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا اگر یہ پرسن کمار کو کسی بھی پرکار کی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی پرکار کی آپ کو اگر یہ بھائی ایئر کہیں باہر بھیجنے کی ہوتی ہے کوئی بھی امرزنسی ہوتی ہے تو آپ مجھے کونٹیکٹ کیجئے میں آپ کو ترنٹ اس چیز کا مطلب علاج کرواؤں گا اس کے بعد بلڈ جب بہرہ تھا پورا کا پورا تو ڈاکٹروں سے یہ کہا گیا کہ بلڈ کی ضرورت پڑے گی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کی لئے ہمارے ساتھ عربندر یادہو ہمارے سمادہ تھا لائیو جڑ چکے ہیں عربندر سب سے پہلے بات میں یہاں اسپتالوں کی ہی کروں گی یہ خبر سن کر یا خبر جان کر ہمیں یہ پوچھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اسپتالوں کی اتنی آسو بدھا کیوں ہیں مہندرگاڑ جلے کے اندر کونگریز کی سرکار رہی ہو یا جو حالیہ ویجی پی کی سرکار ہو جو اسپتال کی جو ووستہیں ہیں ان کے اوپر لگاتار یہاں پر سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں اور آج اسی ووستہ کو لے کر ہی آج ہمارا جو سینک تھا وہ سینک کو صرف ہی ووستہوں کے پیچھے ہی اس کی موت لی ہے میں اس چیز کے ادر جمعیوار مانتا ہوں جو ووستہ ہیں جلے کہ وہ صحیح ہوتی تو کہیں نہ کریں آج جو سینک ہے وہ جندہ ہوتا اور صاحب طور پر ایک بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک مہندرگاڑ جلے کے اندر ایک ایک سیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ مہندرگاڑ ہسپٹل میں اگر آپ پہنچیں گے تو آپ کو نادور اسپتال میں ریفر کر دیا جائے گا اور ریفر کرنے کے بعد آپ کو نادور اسپتال میں بھی علاج نہیں مل پائے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ جو سنسادھان ہیں سنسادھوں کے ابھاو کے چلتے جو مریض ہیں انہیں آئے دن یہاں سے ریفر کیا جاتا ہے اور ایک بڑا سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ایک سینک دیش کے لیے اپنے رکشہ کرنے کے لیے لگاتا لڑائی لڑتا ہے لیکن وہ آج جندگی کی جنگ صرف اس چیز کے پیچھے ہار جاتا ہے کہ ہمارے جو سسٹم کی وابستہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمجور ہے اگر میں کونگریس کی سرکار کی بات کروں تو انہوں نے ساتھ طور پر نارنوڈ کنڈریک ٹراما سینٹر بنانے کی بات کہیں تھی لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیزیں دھراتر پر کام نہیں کر رہے تھی اور اس چیز کا ایک بڑا خامیت ہے یہاں پر ہمارے سینک کو بگتنا پڑا سوال یہ بھی ہے کہ اتنے سال ہو گئے سرکار بدلی ہیں یہ زلا بنے ہوئی بھی کافی ورش ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر کیا ایک بھی اسپطال چاہے پرائیویٹ اسپطالوں کی بات کریں سرکاری اسپطال کی بات کریں کوئی بھی ایک ایسا اسپطال نہیں ہے جس میں اگر کوئی بھی جائے اس کو توریت جو ہے وہ علاج مل جائے جی بلکل مہندرگر جلے کے اگر میں بات کروں تو مہندرگر جلا جو ہے وہ راجستان سیما سے بھی سٹا ہوا ہے ساپ طور پر اگر مہندرگر جلے کے اندر کوئی بھی ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کو لے کر جو ووستہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھ اوپر کھڑے کر دیتی ہیں اور نارنول اسپطال یا مہندرگر جلے کی تمام جو اسپطال ہیں اسپطال کا نام دیا جائے تو کوئی اتی چوکتیس پورے معاملے میں نہیں ہوگی کیونکہ پورے مہندرگر جلے میں کوئی بھی ایسا بڑا اسپطال نہیں ہے بہروڑ میں ایک کہلاک جو اسپطال ایک نیجی اسپطال ہے وہاں پر لوگ علاج کروانے کے لئے پہنچتے ہیں لیکن مہندرگر جلے میں اگر ہم بات کریں تو بیجی پی کی سرکار کے جو ادھیکاری ہیں وہ منتری ہیں وہ لوگ میری بات کو سن رہے ہوں گے کہ کافی لمبے عرصے سے اس چیز کے لئے مانگ اٹھائی جا رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں موستہوں کے ساتھ یہ کھلوار سافتور پر مہندرگر جلے کے ساتھ ہو رہا ہے کونگریس کی سرکار کی میں بات کرتی تو سواست منتری ناروگ سے راو نریندر جو انہوں نے سافتور پر کہا تھا کہ جو براما سینٹر ہے وہ بنایا جائے گا اور مہندرگر جلے کے اندر جو سواستی موستہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں صحیح ہوں گی لیکن جو اگر اس حالیہ ستھتی کی بات کریں آج ایک سینک سر بربستہوں کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی اور آئے دن کہیں نہ کہیں بڑے ہاتھ سے روڈ ہاتھ سے ہاں پر ہوتے رہتے ہیں یا تو انہیں جہکور ریفر کیا جاتا ہے یا پھر گرداما ریفر کیا جاتا ہے لیکن گرداما کے پرائیوٹ اسپتالوں کی بہت شکریہ ہمیں سا جھوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہاں یہ جوان جو ہیں ہمارے سسٹم کے آگے زندگی کی جنگ ہار گئی موسیقی